سلام علیکم 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 تو آج آپ کا پریزنٹ ٹینس انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل کلیر ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ایکٹی وائس یہاں پہ میں ایکٹی وائس لیکھوں گا ادھر اور ادھر لیکھوں گا پیرسیو سب سے پہلے آپ نے بات یاد رکھنی ہے ایکٹی وائس میں وربز کی کوئی بھی فارم یوز ہو سکتی ہے دوسری لگے تیسری لگے پہلی لگے آئین جی والی لگے آپ نے جو ان میں سے کوئی بھی فارم ایکٹی وائس میں یوز ہو سکتی ہے لیکن پیسی وائس میں ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم لگانی ہے یہ آپ نے پلے باندھ لینی ہے بات کہ پیسی وائس میں ہمیشہ آپ نے فارم جو ہے نا ورب کی تیسری فارم یوز کرنی ہے ابھی میں آپ کو سارے اگزمپلز بھی کرواتا ہوں سارے ٹینس اس کے حوالے سے ابھی آپ سے یہ جو ٹرک ہے نا تین چار وہ آپ سیکھ لیں اس کے بعد جو ٹینس ہوگا نا جو بھی ٹینس ہوگا اس میں نو چینج آئے گی آپ نے ایکٹی وائس اور پیسی وائس میں ٹینس کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرنی اگر کوئی بات پریزنٹ میں ہو رہی ہے تو اس کو پریزنٹ میں ہی رکھنا ہے اگر کوئی بات پاسٹ میں ہو رہی ہے تو اس کو پاسٹ میں ہی رکھنا ہے اگر کوئی بات فیوچر میں ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو فیوچر میں ہی رکھنا ہے اس کا ٹینس آپ نے کبھی بھی چینج نہیں کرنا جیسے ہم نیریشن میں ڈریکٹ انڈریکٹ میں جونس امدرڈی ٹرنس ہوتا ہم اس کو پاسٹ میں لے جاتے تھے لیکن یہاں پہ کیا ہے وہاں پہ پررائیزنٹ کو پاسٹ میں لے جاتے تھے کس پرائیزنٹ کی چینجنگ ہوتی تھی نیریشن میں پینسی وائس میں آپ نے ٹرینس کو بلکل بھی چینج نہیں کرنا ہے ٹھیک ہوگی بات تیسری بات آپ نے کیا جاد کرنی ہے تیسری بات آپ نے یاد کرنی ہے کہ جو سنٹینس ہے اس کا آپ نے جو ہیرو ہے جو سنٹینس میں ہیرو ہے جس کو سارا کریڈٹ مل رہا ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا چینج کرنا ہے آپ نے سنٹینس کو فکرے کو الٹا کرنا ہے الٹ دینا ہے یہ ہمارا سبجیکٹ ہے اس میں سارے کا سارا کریڈٹ سبجیکٹ کو مل رہا ہے جیسے میں آپ کو ایک زیمپل دیتا ہوں افریدی اس پلینگ کرکٹ افریدی اس پلینگ کرکٹ تو آپ دیکھیں یہ کیا میں نے ایک سنٹینس لکھا ہے تو افریدی کرکٹ کھیل رہا ہے اب سارے کا سارا کریڈٹ کس کو جا رہا ہے افریدی کو افریدی جی کرکٹ کھیل رہا ہے یہ بڑا ہیرو ہے بڑی بات ہے اس کا نام ہے نیشنل ہیرو بن گیا اس کو بنایا کس نے کرکٹ نے تو کرکٹ کو بھی طرح سا کریڈٹ دے دو تو پھر آپ پیسی ویس میں کیا کریں گے کرکٹ کو پہلے لے آئیں گے کرکٹ is being played by افریدی کہ کرکٹ افریدی سے کھیلی جا رہی ہے تھوڑا سا اپنے ہیرو جو ہوتا ہے نا سنٹینس کا جس کے اوپر سٹرنس ہوتا ہے جس کو سارا کریڈٹ ہوتا ہے وہ اپنے چینج کرنا ہوتا ہے جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو انہیں اوبجیکٹ بنا دینا اور اوبجیکٹ اس کو انہیں سبجیکٹ بنا دینا اتنی اسی بات ہے جی ٹھیک ہے تو اس کے بعد تھوڑا سا میں آپ کو اب ہم یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں present indefinite tense کی present indefinite tense اس کے سارے کے سارے جو سنٹینس ہیں ابھی آپ کو مکراتا ہوں کہ آپ نے affirmative کیسے کرنے ٹھیک ہے جی جو اس کے بالکل سادہ سنٹینس ہیں اور آپ نے اس کے interagative کیسے کرنے ٹھیک ہے جی اور اس کے negative کیسے کرنے یہ آپ نے سارے آج میں آپ کو سمجھا دوں گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد present continuous بھی آج ہی ہوگا present perfect بھی آج ہی ہوگا ٹھیک ہے اور جو without object without جو جو سنٹینس ہوتے ہیں بغیر کسی ٹینس کے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا without verbs کون سے ہوتے ہیں اور without object جو جو جائے ہیں وہ اس کے آپ نے activize specifize کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے ہم جہاں پہ آج بات کریں گے ٹھیک ہے تو present indefinite مجھے present indefinite کا ٹینس اگر آپ کو آتا ہے تو آپ کو پتہ سب سے پہلے اس میں لگا ہوتا ہے subject اس کے بعد اس کے لگا ہوتا ہے verb کی پہلی فارم اس کے بعد اس میں لگا ہوتا ہے اس یا یس کا اضافہ ہوتا ہے verb کی پہلی فارم میں اور اس کے بعد object لگا ہوتا ہے for example my mom loves me آپ کو پتہ جب singular ہوتا ہے تو اس یا یس کا اضافہ ہو جاتا ہے verb میں اگر plural ہوتا زیادہ ہوتا ہوتا ہے یہ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کام آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو دو ہیرو ہیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک my mom اور می ان کو آپس میں چینج کرنا ہے تھوڑا سا اس کو credit دینا ہے ٹھیک ہے اگر میری محبت کار دی تو میں نے کھو کام کیا محبت والا تو می کو آپ نے ہیرو لے کیا نا پر جب کسی بندے کو تھوڑی سی 30 ملتی ہے تو اس کا نام بھی چینج ہوتا نا پہلے ایک بندہ اکرم تھا اب اکرم صاحب بن جائے گا ٹھیک ہے تو می کو چینج کرتے نا آئی میں می جو ہے نا ایس اوبجیکٹ چوز ہوتا ہے اور جب می جو نا میں ہو نا تو جب میں ایس سبجیکٹ چوز ہوگا تو مجھے آئی ہوگا ٹھیک ہے سمجھ آگے جی اس کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے یہ جو ورپ ہے نا اس کی ہمیشہ ثرڈ فارم یوز کرنا ہے آئی لاؤڈ آگے بائے ہر فکرے میں آپ نے یوز کرنا بائے مائے موم ٹھیک ہے جی تو آپ نے کیا کرنا ہے ایکٹی وائز اور پیسی وائز میں کیا کیا جو ہمارا پیزنٹ دی فی نیٹ ہے اس میں آپ نے سبجیکٹ پلس ورپ کی پہلی فارم اس اور اس کا ضافہ پلس اوبجیکٹ یہ ہمارا فکرہ تھا یہ مارا سنٹرنس تھا اس کو جب آپ نے چینج کرنا ہے پیسی وائز میں اوبجیکٹ پہلے آئے گا ورپ کی تیسری فارم آئے گی اور پلاس بائے اپنے پاس سے لگانا ہے ہر ایکٹی وائز کو جب دماغ خراب ہو جاتا اور یہاں سے اٹھ زیرو پہ جاتا تو دماغ ٹھیک ہو جاتا اس کو آپ چینج کر لینا کہ سبجیکٹ کو اوبجیکٹ جیسے آئی آئی کو می چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وی کو آس میں چینج کرتے ہم ٹھیک اور دے کو چینج کر دیتے ہیں آپ کو کوئی چیز اثر نہیں کرتے اس کو کہتے ہیں پنجابی میں کھوتے گئے ڈی والا انسان ہے ٹھیک ہے یہ ہیرو بھی یو ہے اور جو اینا جو یو ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے سب سے پہلے کہ تھرڈ فارم میرشہ یاد رکھنی ہے اور بائی آپ نے یاد رکھنا باقی اوبجیکٹ اور سبجیکٹ کو آپ نے آگئے پیچھ کرنا یہ بالکل اصان سا 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 چلتے ہیں اپنے نوٹس کی طرف میں آپ کو تھوڑی سا اگزیمپل سے کروا دوں یہ اوپر میں نے سارا کو سمجھا آتے تھے پر لیکچر میں یہ یہ پریزن ٹینس ہے اس کے میں تین چار سن ٹینس لکھ ہے جہاں سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو سانی ہو جائے گی بابر آزم پلیز کرکٹ جہاں پہ بابر آزم کیا سبجیکٹ ہے پلیز کیا پہلی فارم کے ساتھ ایسا لگا ہو ہے کرکٹ ہمارا ابجیکٹ ہے یہاں پہ ہم کیا کریں گے کرکٹ کو پہلے لے کریں گے کرکٹ اس ایم آر کا اضافہ آپ نے ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ پریزنٹ انڈیفینیٹ کا آپ جب پیسیوز کرنے لگیں گے تو اس ایم آر کا اضافہ کر دیں گے اور تیسری فارم لگا گے پلیڈ بائے بابر آزم تھرڈ فارم آپ نے ساتھ لگانی ہے بائے کا اضافہ اپنے پاس سے لگانی ہے اور اس آپ نے کیوں لگایا یہ کہاں سے آیا یہ بات سمجھ آزم پلیز کرکٹ یہ تھا نا فکرہ تو یہ تو پریزنٹ کا تھا پہلی فارم لگی ہوئی تو یہ پہ تیسری فارم لگ گئی ہے تو یہ تو پریزنٹ میں رہا ہی نہیں یہ تو پاسٹ میں چلا گیا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ تینس تو آپ نے چینج کرنے نہیں کسی صورت میں تو یہ پہ تینس چینج ہو گیا اس تینس کو اس فکرے کو دوبارہ پریزنٹ میں لانے کے لیے مجھے یہ پہ اس لگانا پڑے گا سمجھا گی ہے جی کلیر ہوگی بات اس ہی رو کے مطابق جو اس جگہ پہ آر ہے اس کے مطابق آپ نے اس لگانا ہے یا ایم لگانا یا آر لگانا سنگل چیز ہوگی اس لگا دیں گے آئی کے ساتھ ایم لگ جائے گا اور زیادہ لوگ ہوں گے تو ہم آر لگا دیں گے ٹھیک ہوگا جی سمجھ آگی ہے تو آپ نے اس ایم آر کیوں لگانا سمجھ آگی ہے تاکہ ہمارا ٹینس چینج نہ ہو ٹینس کسے کہتے ہیں وقت کو حالت کو زمانے کو ٹھیک ہوگا آگی جی آگی 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 تیسری فارم لگانا یا پکی بات یا رکھنی ہے جب بھی آپ اپنے سن ٹینس کو پیسیو میں لگنے بھوٹی بنا لیں آپ اپنے ساتھ لے جب بھی اپنے اکٹیوائز کو پیسیوائز مکرنا تو تیسری فارم لگنی لگنی ہے ٹھیک ہوگا جی اس کے بعد بھائی بھی ساتھ لگنی لگنی ٹھیک تیسری فارم اور بھائی یہ آپ سمجھیں کہ اکٹیوائز پیسیوائز نے اس کے جہز پہلی فارم کے ساتھ ایسے لگا ہوگا بھائی اس کے ساتھ تیسری فارم کیسے آگی یہ ہم نے نہیں دیکھنا نہیں سننا اس پہ ہم نے غور ہی نہیں کرنا یہ سنٹین سی سی جب میں نے آپ کو بتایا ایکٹیوائز پیسیوائز ایسے سنٹین جس کو آپ نے اُلٹ دینا سبجکٹ کو اُلٹا کرتے تو جب کام ہی اُلٹا کر رہے ہیں پتھا کام کر رہے ہیں پجابی میں کہتے ہیں جو اُلٹے کاب میں اُلٹی چیزیں ہوتی ہیں تھرڈ فارم کے ساتھ ایسے پی آرہی ہے پیسنٹ میں آرہ تو اس کو آپ نے نہیں سوچنا ٹھیک ہے تھرڈ فارم پیسنٹ earn the wealth they earn the wealth the wealth is earned by them is لگ گیا third فارم بھی passive بن گیا ٹھیک ہو گیا the teacher appreciates him the teacher appreciates he is appreciated by the teacher next continuous tense continuous tense میں کس چیز سرپ فرق ہوتا کس چیز کا فرق ہوتا continuous tense میں present indefinite کا continuous verb کی پہلی فارم کے ساتھ ing آج جاتا play وہاں پہ play آیا تھا یہاں پہ playing آئے گا ٹھیک وہاں پہ love آئے تھا یہاں loving آج گا ٹھیک تو یہ ہماری جو پہلی فارم تھی یہ اپنے یاد رکھتی ہے جو ہماری پہلی فارم تھی پہلی فارم پہلی فارم کیا بنا دی تھرڈ فارم اب آپ پڑھا کہ ہمیشہ جب ہی پہلی فارم کیا بنا دی نہیں تھرڈ فارم یہ ساتھ ing ہے اس کو بھی کچھ حصہ ہے اس کو کچھ دے دو یہ بھی ساتھ آیا گھرائے مہمان کو کھالی تو نہیں بہی تھے جب یہ اکیلا پلیز یا لاب آرہ تھا تو ایکٹیو کر دیا ایکٹیو کو پیسیو کر دیا سوری آئی این جی ہے اس کا بھی کچھ حصہ آئی این جی کو بینگ لگا دیں آئی این جی کے جگہ لگا دیں بینگ لگا دیں بینگ لگا دیں ٹھیک ہوگا جی تو تھرڈ فارم سے پہلے بینگ لگا دیں آئی این جی کا حصہ بھی پورا جگہ باقی سارے کا سارا کام وہی کرنا سبجیک کو اوبجیک میں اوبجیک کو سبجیک میں ہیرو کو چین کرنا باقی سارے سارے وہی جد چلتے ہیں میں آپ کو تھوڑی سے اس کروا دیتا ہوں دیکھ بابر آزم is playing cricket اوپر کیا آتا ہے بابر آزم plays cricket وہ indefinite تھا یہاں پہ کیا ہوا ہے playing آگیا playing آگیا نا تو بابر آزم is being played by بابر آزم cricket is being played by بابر آزم ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا مسئلہ بابر آزم is playing cricket cricket is being played by بابر آزم ٹھیک ہوگا my mom is loving me i am being loved by my mom اب یہاں پہ کیا ادھر is تھا ادھر میں نے i am لگا دیا یہ کیا ہوا اس کو کیسے چین کر لیا تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھ رکھنے جو بھی ہیرو بنتا ہے مرزی کا رکھتے ہے my mom کیا helping word کیا تھا is helper جو تھا اس تھا جہاں پہ آئی ہوں میں آیا ہوں تو میں آیا دفتر سارا چینج کروں گا میں اپنی مرزی کے بندے لگا گا اپنی مرزی کا سسٹن رکھوں گا اپنی مرزی کا پی اے رکھوں گا آئی کے ساتھ is نہیں لگتا آئی کے ساتھ am ہی لگتا یہ آپ نے دماغ کے ساتھ سوچ کے لگانا ہوتا ہے ھیک ہے she is wearing beautiful cloths she is wearing beautiful cloths یہ آپ کا assignment ہے آپ کریں گے آج میں میں assignment آپ کو زیادہ دینی ہے تا کہ آپ اکٹیو ایس پیس پیس آگے چیز ہوتی ہے has لگ جاتا ہے has کو ہم نے change نہیں کرنا یہ ویسے رہے گا کیونکہ ہم نے sentence تو change کرنا نہیں has لگ جائے گا has اور have کو ہم نے change نہیں کرنا کیونکہ کیا ہوگا کیا ہوگا sentence ہم نے وہی رکھنا ہے تو tense change نہیں کرنا اگر has کو head میں بدل دیں گے تو tense ہمارا change ہو جائے گا اس کے بعد کیا بات ہے جی اس کے بعد کیا جی third form تو already لگی آئے گی ہمارے پاس پرازن پرفیکٹ میں third form تو already لگی آتی ہے تو third form کو ہم نے third form میں ہی رکھنا ہے کیسے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے پیسی ایک اس نے آپ پہلے ہی جب کہ third form پہلے ہی لگ کے آگئی ہے تو اس نے کام آپ کی ہے تو آپ اس کو سیس کا reward دیں گے تھوڑی سی اپنے پاس سے گفت دیں گے بن لگا دیں گے بن لگا دیں گے سمجھ جائے ہے has have will sentence آجائیں تو اپنے پاس سے بن کا اضافہ کرتے نا صرف اتنا سب کام ہے باقی سارا وہ ہی آپ نے کرنا ہے ہم اپنے sentence کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ جائے گی کیا جی پرفیکٹ بابر آزم has played cricket has been played by بابر آزم بن کا اضافہ آگیا باقی سارا has ہے آپ کو آسکتی ہیں جو مردی آتی پھر ہیں لیکن ہم نے پیسی وائز میں ہمیشہ تھرڈ فارم لگانی اور buy لگانا ہے تھرڈ فارم اور buy تھرڈ فارم اور buy یہ جہیز ہے پیسی وائز کا آپ نے پکا یاد رکھنا ہے جب بھی کرنے جائیں buy لگانا لگانا play لگانے اس کو اپنے پاس کیا یاد کرے گا ہم بھی سکھی لوگ ہیں تھرڈ فارم اس نے خود لگا دی ہم اپنے پاس bin لگا دی ٹھیک ہے تھرڈ فارم ایڈ لگ گئی آپ نے بین لگا دی تو قصے تھی my mom has loved me یہاں پہ پہلے کیا تھا پہلے stress کس پہ تھا my mom پہ mom کو سارا credit مزت تھا آپ کس نے لینا ہے میں نے لینا ہے تو می کو جب تھوڑا سا پھول لگیں گے کندے پہ تھوڑا سا اختیار آئے گا تو می آئی بن جائے گا اس کی ہوا تھوڑی بھگرے گی آئی بن گیا mom کا assistant کون تھا has تھا لیکن میرا کیا have ہے میں have لگ آئی کتا have لگ تھا i have been loved by my mom سمجھ گئی یہ بات کی کوئی اس میں مشکل ہے نہیں میں کیا آپ کو سمجھاؤ بار 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 وہ بات ہور رہی ہیں she has weird a beautiful dress a beautiful dress has been weird by her ٹھیک ہو گئی perfect continuous آگیا perfect continuous کیا جی ہی ایک بات پکی یاد کر لینی ہے خوشی کی بات آپ کے لیے آپ کا کام ختم ہو گیا perfect continuous کا passive wise نہیں ہوتا clear ہوگی بات یہ پکی یاد کر دینی ہے perfect continuous present کا ہو past کا ہو future کا ہو اس کا passive نہیں بنتا اب بات یاد کرنے والی کیا ہے یاد کرنے والی بات یہ ہے اس طرح کے پیپر میں دے دیتا پیپی اسی والا آپ کو چیک کرنے کے لیے کیا اس کو پتا بھی ہے کسی بات کا نہیں اور اس کا انصر کیا ہوتا ہے none of these کیونکہ اس کا passive تو بنتا ہی نہیں وہ آپ کو passive بنا کے دے دے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ has been کے ساتھ being لگا کے ساتھ آپ کو دے دے گا آپ کہیں جو very very good ing کے جگہ میں نے being لگا لیا has been کے جگہ has been ہے اگر میرے آپ مجھے بتائیں یہ جو it is raining ہے اس میں کو object آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں object ہے نہیں تو hero کوئی نہیں change ہونے والا تو active passive way ہم نے hero change کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا hero ہے ہے ہی نہیں کوئی hero کس کو ہم change کریں بھئی وہ پنجابی میں کہتے ہیں گنجی نے تو نہ کی تو hero کیا کریں اس کا بھی passive نہیں بنتا یہ پکی یہ بات یاد رکھنا اس کا بھی answer ہوتا ہے none of these he is not well he is not well اب دیکھیں یہاں پہ hero کیا ہے he وہ zero جہاں پہ کوئی بھی نہیں بھئی اس کو change کر کے کس کو لے کے آئے ہے ہے نہیں object کو یہاں پہ نظر نہیں آرہا نہیں نظر آرہا تو اس کو ہٹا کے کوئی اور آپ کے پاس option نہیں تو اس کو بھی نہ گوا لے اس کو اپنے پاس رکھو ٹھیک ہے سمجھ گئی تو یہاں پہ object کوئی نہیں ہے اس کو آپ سنبھال کر رکھو ٹھیک ہے next کو مل ہی ہے آپ سنبھال سنبھال کس سنبھال سنبھال تو کیا ہی تو ہی رہے گا اس کا بہت نہیں بنے گا آپ بات یاد رکھ نیکس جی نیگٹیو سنبھال سنبھال اور انترکیو سنبھال جو پریزنٹ کیا یہ آپ سمجھا دیتا ہوں نیگٹیو 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 اسلام دس ناٹ ریڈ انگلیش اسلام دس ناٹ ریڈ انگلیش اب کیا جی آپ نے کیا دو ہو کچھ ہو یہ آپ نے ادھر ہی چھوڑ جانے نیکس اس ایم آر ہی لگنا ہے اس ایم آر ہی لگانا آپ نے کیوں بھائی میں اس کو پریزنٹ میں لے کے آنا پریزنٹ میں لے کہ آنا تھرڈ فارم تو لگ نہیں لگ نہیں آئی انگلیش is ناٹ ریڈ بائی اسلام جو ریڈ کی تھرڈ فارم ہوتی ہے وہ پڑھنے میں صرف ریڈ ہوتی اس کے سپیلنگ سیم ہوتے ہیں انگلیش is ناٹ ریڈ بائی اسلام یہ بلکل وہی چیز ہے چینج ہے انگلیش تھا اسلام اور انگلیش اسلام اور انگلیش کو اپس میں انٹر چینج کر دیا یہ دونوں پراپر نون تھی چینج نہیں ہوں گے خاندانی لوگ نہیں چینج ہوتے انگلیش ہے ناو پراپر نون تھا ادھر آیا zero ہوا انگلیش ہی رہا اسلام ادھر بھی اسلام تھا آگے جا کے بھی اسلام ہی رہا ہے آئی وہ ہوتے نا تو چینج ہو جاتے ہیں چھوٹے لوگوں کو تھوڑی سی پاور ملتی ہے تو وہ چینج ہوتے ہے بڑے لوگ نہیں چینج ہوتے تھے اسلام اور انگلیش پراپر تھے وہ بھی رہے ہیں teacher does not punish the students no ideas teacher does not punish the students no ideas یا آپ کی سائنمنٹ کر کے لائیں گے آپ ٹھیک ہے i do not waste i do not water plants every day میں پودوں کو ہر روز پانی نہیں دیتا plants are not watered by me every day سمجھے گی یہ بات کی جی کلیر ہوگی بات third form لگا دیا r لگا دیا okay r to continue to negative اسلام is not reading english وہی بات صرف not کا ضافہ ہوگا آپ not کا ضافہ کر دی ریڈنگ ریڈنگ آپ نے 3rd form لگا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر miss print ہوئے ریڈنگ ریڈنگ کرا دیا ٹھیک ریڈ ریڈ گیا ٹھیک ہے انگلیش is not being read by اسلام being کس کا آیا ing کا being آگیا read کا read آگیا جو تھوڑا سا اضافہ ہوئے not کا not ہم لگا دیتے ہیں بس بات کرتا ہوں teacher is not punching the student ٹھیک ہے جی teacher is not punching the students یہ تھوڑی سی جی کافی کانٹریوس میں یہاں پہ مسئلہ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے چھوڑ دیں کانٹریوس اس کو میں کلیر کر دوں گا ٹھیک ہے آگے پیچھے سر سارے ہو گیا ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی next جی perfect ہے perfect tense کیا جی آر ساری کانٹریوس سے اوپر میں نے اسائنمنٹ آپ کو دیا دو جو فکریں ہیں وہ سوڑا سا مسپرنٹ ہوئے ہیں تو آپ جنہیں she is not loving her یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے اس کو آپ نے کارکلن ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے یہ نارڈ کا صرف اضافہ ہوئے love کو آپ نے دیسری فارم میں لے جانا ind کے جگہ being لگا دینا بس her اور she is پرفیکٹ کیا جی اسلام has not read english اسلام has not read english اسلام has not english has not been read by اسلام ٹھیک ہے نا وہ ہی چینج کیا has کو ہے ہی رکھنا ہم نے چینج نہیں کیا اور تیسری فارم اس نے already ہمیں دیتی تھا ہم نے being لگا دیا ٹھیک ہے i have not watered the plants i have not watered the plants میں نے آپ کو پرفیکٹ ابھی سمجھایا تھا پیچھے سمجھایا کہ ہوں نا whiteboard پہ کہ جب تیسری فارم آجا نہیں have آجا نا has have کو اپنے چینج نہیں کرنا صرف تیسری فارم ہے نا تو اپنے اپنے پاس being کا ضعفہ کر دینا باقی سارے کے سارا وہی رہے گا the plants have not been watered by me ٹھیک ہو جی آگے interactive sentences آگئے جی indefinite do you play ludo ludo کھیلتے ہو is ludo played by you ٹھیک ہے جی سمجھا گی do does یہ سارا کچھ active میں چھوڑ دینا ہے passive میں جا کے is am are he لگانا ہے سمجھا گی باتی is ludo played by you does she wash your class are your class washed by her سمجھا رہی ہے نا کوئی مسئلہ نہیں میں یہاں پہ زیادہ time نہیں لگا رہا ہے کیونکہ یہ بالکل ہوئی سیم چیزیں ہیں do you give food to the beggars یہاں پہ یہ ایک بات سمجھانے والی ہے آپ کو یہ اپنے بات غور سے سمجھ لینی ہے اب دیکھیں یہاں پہ تین چیزیں involve ہو گئی ہیں you food اور beggars اب کیا کریں بھئی تین چیزیں ہیں نا پہلے تو دو لوگ ہوتے تھے نا ایک کو اتا تھے تھے دوسرے کو اوپر کرسی پچھڑا آتے تھے ایک کو hero بنا دیا دوسرے کو zero بنا دیا یہاں پہ تو تین لوگ آ گئے ہیں you آ گیا food آ گیا اور beggars آ گیا کس کو بھئی hero بنائیں کس کو hero بنائیں کس کو hero بنائیں یہ بات تمشہ یاد رکھنی آپ نے جو verb کے قریب ہوتا ہے نا جو verb کے قریب ہوتا ہے جو boss کے قریب ہوتا ہے promotion اس کو ملتی ہے بھئی جو boss کے قریب ہوتا ہے نا پانچ پیارا list میں ہوتا ہے boss کی good list میں ہوتا ہے اس کو promotion ملتی ہے نا یہ جو verb ہے نا give اس کے قریب کیا ہے food ہے نا food کو ہی رو لگا دو یہ بات یاد رکھنا جب کسی sentence میں دو object آ جائیں تو جون سا object آپ کا verb کے قریب ہوگا اس کی promotion ہو جائے گی is food given to the beggars by you you نے تو جانے جانا تھا نا you تو بھائی اس کی مدد پوری ہوگی اس نے دی سیٹ ہونا ہی ہونا ہے یہ تو hero آپ نہیں رہے گا you hero تھا نا پہلے جانے جانے فیصلہ ہم نے کرنا تھا baggers میں اور food میں دونوں کو اوپر لے گئے کیونکہ یہ word کے قریب تھا does your mother give you pocket money does your mother give you pocket money یہ آپ نے کرنا ہے آپ کی assignment ہے next continue sir are you playing ludo are you playing ludo simple sentence ہے آپ کا interactive is ludo بینگ لگ گیا نا to r کا start پہ لے سارا کوش دل کوئی مسئلہ نہیں is she calling you یہ بھی حل کرنی ہے انشاءاللہ آپ کر لیں گے مجھے پکی امید ہے کہ آپ کر لیں گے perfect کا جو کیسے بنے گا has you killed the snake has you killed the snake perfect کا ہم نے کیا بھائی صرف اس کا اٹریکٹیو کیا تو has کو change کرنا نہیں has has رہے گا the snake you and snake are you and some two hero are now what snake is killed was been killed by you has he completed the project been completed by him clear روگی بات جب تیسری فارم آلیٹ لگی مل جائے تو اس کے ساتھ آپ نے بن لگا دینا باقی سارا وہ ہی رہے گا ڈیو 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 جو ہے یہ بڑی شریف فیملی ہے اس کو کسی سے کوئی فڈا نہیں ہوتا تو ڈیو 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 جہاں پہ آلیٹ ہم نے بتایا ڈیو 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 ایسا کہتے ہیں نا دو دفعہ اس میں دو کوئیسن آجاتے ہیں وائی ڈاز شی واسی یور کلاس وائی جہاں پہ آپ ایسے کا ویسے رہنے تو اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے وائی ڈاز کلاس واسی بائی ہر سمجھا گئی ہے ڈاز ہیتر چھوڑ دینا تھا داز چھوڑ دینا تھا کلاس سے زیادہ ہے نا تو ہم نے آر رکھا دیا ٹھیک ہے جی وائی ڈو جو گیو دا فوڈ ٹو دا بہگر کیا آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی اسائنمنٹ ہوگی ہے اسائنمنٹ تھا کہ کوئیسن کافی زیادہ ہیں آج وائی آر یو پلینگ لوڈو وائی لوڈو بینگ پلیڈ بائی یو تو مجھ آگی بات کی کوئی مسئلہ تو نہیں تھی اس میں آئین جی آگیا تھا نا تو آئین جی کی جگہ آپ نے کیا لگا دیا بینگ لگا دیا پلے کا آپ نے کہا دیا پلیڈ ٹھیک ہے جی اور یو کا اسسٹنٹ آر تھا نا تو لوڈو کہتی ہے مجھے یہ نہیں چاہیے میں تو لگاؤں گی اپنے اسسٹنٹ اس کا اسسٹنٹ کیا ہے اس ہے اس کا حل پر کیا ہے اس ہے ٹھیک ہے جی why have they why have they not completed the task why has the task not been completed by them ادھر has بن گیا کیوں وہ they تھے نا ان کے ساتھ have لگتا ہے اور یہ task has لگ جائے گا why جہاں پہ جہاں وہی کا وہی رہے گا next جی geography میں نے تھوڑا سا آسان topic اس لئے ساتھ آپ کے ملایا کیونکہ انگلیس کا topic اچھا تھا اور بڑا topic اس کو آپ نے محنت کرنی ہے ایک ہی دفعہ آپ کا clear ہو جائے ٹھیک ہے تو جیوگرافی صرف یہ رٹال لگانے والی بات ہے اس میں کوئی سمجھانے والی بات نہیں تھی پاکستان کا ٹوٹل جو بارڈر ہے جو 6774 کلومیٹر ہے ٹھیک ہے اسٹرن بارڈر جو انڈیا کے ساتھ جو ہے نا وہ line of control 740 کلومیٹر ہے لیکن انڈیا کے ساتھ ٹوٹل جو بارڈر ہے نا جو جو کشمیر کا بارڈر ہے وہ 740 کلومیٹر ہے یہ آپ نے یاد کرنے ہیں جیوگرافی میں یہ question ان میں سے لازمی ایک پوچھ لیتا ہے ڈیورن لینڈ تو آپ نے پکی یاد کر لی ہیں ڈیورن لینڈ کو تو ایسے وہ پوچھتا ہے جیسے سواب کا کام ہے ٹھیک ہے ویسٹرن بارڈر میں جو افغانستان افغانستان کو جو بارڈر ہے نا وہ ڈیورن لینڈ کہہ لاتی ہے ڈیورن جو تھا نا تھی یہ ایک جو برطانیہ کا سیکٹری تھا نا جس نے پاکستان اور افغانستان کی جو سرحادتی جو اس کا حد بند کی تھی اس کے نام سے یہ بانگیا ہے ڈیورن لینڈ ٹھیک ہے سولان سو چالیس میل اس کی نبائی ہے چھبیس سو چالیس کی کلومیٹر میں نبائی ہے ٹھیک ہے تو ڈیورن لینڈ یہ بڑی یہ اکثر ہی پوچھی جاتی ہے ویپر میں ساؤترن بارڈر اربین سی لیند ایک ہزار چونسٹھ کلومیٹر جو پاکستان کا ساؤترن بارڈر ہے جو جنوبی بارڈر ہے وہ بحیرہ اربین اس کی نبائی ہے ایک ہزار چونسٹھ کلومیٹر ٹھیک ہے ڈارترن بارڈر بھی ایران لیندھ نو سو نو کلومیٹر ایران کے ساتھ جو بارڈر ہے وہ نو سو نو کلومیٹر ہے ٹھیک ہے جی چائنہ پاکستان بارڈر پانچ سو چینوے کلومیٹر ہے جی خنجراب پاس جو ہے نا یہ درہ خنجراب جو ہے یہ دنیا کا ہائیس ترین بارڈر ہے دو ملکوں کے درمیان پاکستان اور چائنہ کے درمیان ہائیس بارڈر ہے جی بڑی ٹاپیا is one of the most stunning بارڈر crossing in the whole world situated on the Krakram highway this is the border crossing between پاکستان and چائنہ and it is also at over پنتالیس سو میٹر altitude پہ ہے ہائیس بارڈر crossing in the world دنیا کا سب سے بلند بارڈر جو ہے نا وہ کہا جی پاکستان چائنہ کے درمیان کھنجراب پاس ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد کہا لینا آج کا لیکٹری یہاں پہ ختم ہوا Thank you so much Allah Hafiz